کہ مجھے بھی شاہدِ اسرہ بنا دیا ہوتا پیار سے بول دیئے سبحان اللہ مجھے بھی شاہدِ اسرہ بنا دیا ہوتا نبی کے گردے کفے پا بنا دیا ہوتا اور صحابہ گرنے نہ دیتے زمین پر مجھ کو وضو کے پانی کا قطرہ بنا دیا ہوتا ایک شیر منقبت کا امام حسن حسین سے جتنی محبت آواز حدنی بلند کہیں یا حسین کہ مجھے بھی شاہدِ اسرہ بنا دیا ہوتا نبی کے گردے کفے پا بنا دیا ہوتا صحابہ گرنے نہ دیتے زمین پر مجھ کو وضو کے پانی کا قطرہ بنا دیا ہوتا حسن حسین جو میرے ساتھ کھیلتے ہوتے حسن حسین جو میرے ساتھ کھیلتے ہوتے مجھے جو ان کا کھیلونا بنا دیا ہوتا مجھے جو ان کا کھیلونا بنا دیا ہوتا اور غریب نواز کے حوالے سے اکشیر مجھے بھی شاہدِ اسرہ بنا دیا ہوتا نبی کے گردے کفے پا بنا دیا ہوتا حسن حسین جو میرے ساتھ کھیلتے ہوتے مجھے جو ان کا کھیلونا بنا دیا ہوتا اور سما ہی چاہتا آنا ساگر مجھ میں مجھے جو خاجہ کا کاسا بنا دیا ہوتا مجھے جو خاجہ کا کاسا بنا دیا ہوتا آپ بولتے رہے بولتے رہے سبوں کی چھٹی کر دوں گا اب بولتے رہے سبحان اللہ دل سے بولیں یا غوثِ عظم المدات اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں یا غوث المدات نبی کا عشق اور شائق کا تصور نفس نفس دل کی تحارت کی پاکی تک نبی کا عشق اور شائق کا تصور نفس دل کی تحارت کی پاکی تک حق درم ضرور کریں گے میرے غریب نواز اگر پہنچ ہو میری وقتیارکہ کی تک اگر پہنچ ہو میری وقتیارکہ کی تک حضرات بولنے شیر و شائر کا اس وقت نہیں ہے اب بلا تاخیر خطیب اہل سنت شاہنشاہ خطابت حضرت علماء مفتی امیر الدین صاحب بصباہی دامائدہ حضور صوتیہ ملت کی بارگاہ میں علی جا پیش کرتا ہوں ارز کرتا ہوں کہ حضور تشریف لائے مائک کے روپے روپے آئیے حضرت کا استقبال کر لیجئے وقتا خیال کرتے ہوئے میں تو یہ کہتا ہوں کہ قدب منار دیکھو یا نہ دیکھو تاج محل دیکھو یا نہ دیکھو لال قلعہ دیکھو یا نہ دیکھو لیکن موقع محل آف سور آئیے بلا تاخیر حضرت کا استقبال کر لیجئے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو فیضا میں لہ رہے ہیں نارے تکبیر نارے رسالت مسل کے آلہ حضرت فیضانِ آلہ حضرت یہ چمک تُسے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تُسے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے پرستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت بدوں پر بھی برسادے برسانے والے میں سمجھ رہا ہوں مجھے پھر کرنا پڑا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام وماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین ولاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سجد المرسلین اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَجِيبِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَعَنْتُمُ اللَّعَلَوْنَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيبِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى عَلَيْكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَلَبِيمِ سب سے پہلے نبی اور آلِ نبی کی بارگاہ میں درودِ پاک کا حدیعہ پیش کرنے پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدینا مولانا محمد تب القلوب ودوائیہا وَعَافِيَةِ الْعَبْدَانِ وَشِفَائِهَا وَنُورِ الْعَبْصَارِ وَزِيَائِهَا وَعَلَىٰ عَلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَغِيَ حضراتِ محترم آپ کے دیارِ محبت میں پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں آپ کا کیا سننے کا مزاج ہے مجھے یہ نہیں پتا لیکن جو مجھے بولا ہے وہ میں بول کے لاؤں گا اب آپ یہاں تشریف لائیں تو چند معروضات سماعت فرما لیجئے گا لیکن دل کی سماعتوں میں یہ نہیں کہتا کہ خوب نعرے لگائیے گا تب میں سمجھوں گا کہ نہیں آپ کو سمجھ میں آیا اگر آپ مکمل خاموش ہو جائیے گا تب بھی میں سمجھوں گا کہ آپ سمجھ رہے ہیں وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَا اِنْتُمْ مُؤْمِنِينَ کامیابی تمہارے لیے ہے اگر تم مومن ہیں اللہ جللہ مجھول کریم نے قرآن مجید میں امتِ مسلمہ کو ایک بہت بڑا مزدہ سمجھا اور رہتی دنیا تک یہ مزدہ اپنی جگہ قائم ہے اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ کامیابی تمہارے لیے ہے اگر تم مومن ہو لیکن ذرا حالات حاضرہ کا جائے اپنے منظر ہوں اپنی نگاہوں کے سامنے لائے کہ آج دنیا میں مسلمان کامیاب مظر آ رہا ہے آج دنیا کی سب سے مظلوم ترین قوم کا نام قوم مسلم ہے آج تو اگر امریکہ کے پرسیڈنٹ کا کتہ مر جائے تو پورا ورڈ کا میڈیا چلاتا ہے کہ ٹرمپ کا کتہ مر جائے چائنہ کے پرسیڈنٹ کی بلی مر جائے پوری دنیا میں یہ باوائلہ مچا دیا جائے لیکن خون مسلم اتنا سستا ہے اتنا سستا کہ روزانہ ہزاروں مسلمان زبا کر دیا جاتے ہیں جانتا تک نہیں اور ہم تو بہت خوش ہیں کیونکہ یہاں ابھی ہم آرام سے ہیں تمہیں کالی گھٹاؤں کا سمجھنا بھی نہیں آتا تمہیں کالی گھٹاؤں کا سمجھنا بھی نہیں آتا نشے مند سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون تمہاری صفوں میں اتحاد نہیں ہے آج میں آج میں نے جو دیکھا ہے وہ آپ نے بھی دیکھا آج زافرانی رنگ دیکھتے آ رہا زافرانی رنگی نہیں برہنہ تلواریں بھی لہراتی ہوئی راستوں میں مسلمانوں اللہ آپ کی حفاظت فرمائے بس ہمیں نہ تو ہتھیار پہ بھروسہ کرنا ہے نہ تو اسلحوں پہ بھروسہ کرنا ہے نہ افراد پہ بھروسہ کرنا ہے اگر ہمیں بھروسہ کرنا ہے تو احمد مختار پہ بھروسہ کرنا ہے ہمارے دلوں کا پیغمبر آزم صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکشن کیسا ہے اگر آپ کا کنیکشن مضبوط ہے تو قسم خدا کی پوری دنیا ایک ہو جائے گی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پا تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے کے تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے کے نہ شئے میں کو تعلق نہیں پیمانے نہ شئے میں کو تعلق نہیں پیمانے ہائے آیا یو رشے تاتار کے افثانے پاسبا مل گئے کعبے کو سنم آج جو صفے آپ کے خلاف لگی ہوئی ہیں اگر آپ کے اندر وہ اخلاقی اور وہ پیغمبر آزم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار پر تو قسم ہے اس وعدہ اللہ شریک کی آپ جدھر جائیں چاہیں گے وہ علاقہ فتح کرتے نظر آئیں گے لیکن آج تو رونا یہ ہے کہ ہماری قوم نعرے کو یوں لگاتی ہے کہ ابھی تاج محل کو اپنے قبضے میں لے لے یوں نعرے لگاتی جیسے لگتا ہے کہ ابھی پاکستان پر قبضہ کر لے لیکن بس جلسہ گاہ تک علماء سے معذرت کے ساتھ ہمارے آپ مسلکِ آلہ حضرت کا نعرہ لگتا ہے لگنا چاہیے یہ ضروری ہے لیکن مسلکِ آلہ حضرت کا ڈیفینیشن چاہے یہ بھی معلوم ہو آج ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی تاپ رہی ہے اور ہم مسلکِ آلہ حضرت کا نعرہ لگا کے اپنے ذمہ داری پوری کر لیتے ہیں آپ مفتی آزمِ ہند کا نام لیتے ہیں آپ فاضلِ برہلوی کا نام لیتے ہیں ارے وہ فاضلِ برہلوی جن کی ذات ہے یہ عالم کہ نہ تو سفر میں نماز قضا ہو نہ حضر میں نماز ہو و نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پیشانیاں سجدوں سے خالی ہیں نعرے کھوکھلے ہیں مسجدیں پکار رہی ہیں اے نعرہ لگانے وہاں لاؤں ذرا ہمیں تو بھر کے دکھاؤ مسجدِ نوحا خواہے کی نمازی نہ رہے مسجدِ نوحا خواہے کی نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحبِ اعصاف حجازی نہ رہے یعنی وہ صاحبِ اعصاف حجازی نہ رہے مسجد تو بنالی پل بھر میں ایمہ کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بننا سکتا اپنی پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ پیدا کیا اور آپ کیا سمجھتے ہیں کائنات کا زرع زرع رب کی عبادت کر رہا ہے آپ کو نہیں سمجھنے آتا یہ چوپائوں کو آپ دیکھنے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تب یوں ہی گھاس کر رہا ہے لیکن وہ اللہ کی عبادت میں لگا ہے ان درختوں کو آپ دیکھتے ہیں ان پرندوں کو آپ دیکھتے ہیں یہ سب اللہ کی عبادت میں لگا ہیں انسان یہ ساری چیزیں اللہ نے ТЕрے لیے بنایا رہے ہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسِ اللَّا لِعَبُدُ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لئے پیدا فرمایا اچھا آپ یہ بتائیے آپ اگر کسی کمپنی کا کوئی پروڈکٹ خریدتے ہیں سیمسنگ کا موبائل آپ میں لیا بات سمجھ میں آ رہی ہے اوبر تو نہیں اور ازرہات اٹھائیے میں سمجھوں کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے گڑوہ پر تاپور کے لوگ لوگ اصلاحی تقریر بھی سنا کرتے ہیں مجھے یہ احساس ہونا چاہیے آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں موبائل خریدتے ہیں موبائل کا ایک باکس ملا جب باکس آپ نے کھولا تو اس میں ایک چھوٹا سا لٹریچر ہے ایک چھوٹی سی کتاب ہے بکلٹ جسے کہہ لیتے ہیں اس کتاب کے اندر اس چھوٹا سا جسے کتاب چاہ کہتے ہیں نا کتاب کا بچہ یعنی چھوٹی سی کتاب بکلٹ اس بکلٹ میں کیا لکھا رہتا ہے یہ موبائل چلے گا کیسے لکھا رہتا ہے کمپنی کا انڈکیشن مانتے ہیں کی نہیں کار خرید کے لیے آئیے گا کمپنی ایک بکلٹ دے کب کب اس کی سروسنگ کرانا ہے اسے کتنا چلا کے سروسنگ کرانا ہے مانتے ہیں کی نہیں اس بات کوئی بھی پروڈکٹ خریدتے ہیں آپ اس کمپنی کے انڈکیشن کو مانتے ہیں جو بات وہ آپ کو بتاتی ہے آپ اس پر عمل کرتے ہیں یہ تو دنیا کے کارخانوں کا حال ہے آپ کو کس نے بنایا آپ کو جس خالی کے کائنات نے بنایا اس نے کوئی بکلٹ نہیں دی بلکہ کائنات عالم کی سب سے عظیب کتاب آپ کے حوالے گا جسے دنیا قرآن کہتی ہے دنیا کا رائٹر اگر کوئی کتاب لکھتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہوگی یا تو شروع میں لکھ دے یا بعد میں لکھ دے کہ میں نے بڑی محنت کی جہدے مسلسل کی ہے لیکن بہت ممکن ہے کہیں کوئی غلطی رہے اگر آپ کی نظر سے گزرے تو آپ مجھے اطلاع فرمائیے گا میں اسلاح کر دوں لیکن قرآن کیا کہتا ہے ذالکالکتابالعرائی بفی اے اللہ کی کتاب کا مطالعہ کرنے والے سن یہ وہ کتاب ہے جس میں شبے کی گنجائش بھی جس میں شک بھی نہیں کیا جاتا اور دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے نہیں ہے امام شافعی علیہ الرحمت اور زبان نے کتاب لکھی الرسالہ کے نام الرسالہ کے نام سے کتاب لکھی اور ستر مرتبہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علی نے اپنے شاگر سے اسے سنا کتنی بار ستر مرتبہ اور جب جب سنتے کوئی نہ کوئی کمی نکلی کہتے یہاں یہ حرف ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا یہاں یہ لفظ ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا ستر مرتبہ سننے کے بعد امام شافعی کہتے دا چھوڑ دے امام شافعی کی کتاب کو یہ اجاز حاصل نہیں ہے کہ اس میں غلطی نہ ہو اگر یہ اجاز حاصل ہے تو صرف اللہ کے قرآن کو حاصل دے یہ وہ کتاب ہے زالکل کتاب اللہ رہی بہتر ہے آج اسی کتاب کو اپنے سینے میں بسانے والے کچھ طلبہ کی اس دارالعلوم سے دستار بندی ہو رہی ہے یہ وہ کتاب اس کے اجاز کا کیا حال ہے میں آپ کو بتاؤں اللہ جللہ مجدو کریم کی عادت کریمہ رہی ہے ہر زمانے میں پیغمبران اعظام کو وہی موجزیں عطا کیے گئے جو اس زمانے کی ضرورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ کا دور اٹھائی حضرت موسیٰ کا اس زمانے میں جادوگروں اور ساہروں کا دور تھا گھر گھر میں جادوگر گھر گھر میں جادوگر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک اسہ عطا فرمایا اسہ دیکھتے نا مولان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسہ لے رکھتا ہے دیکھا ابھی یہ اسہ ہے یہ اسہ عطا فرمایا اور اس اسہ کی شان کیا تھی یہ کبھی چھوٹا بھی ہو جاتا کبھی بڑا بھی موسیٰ اس اسہ سے کرتے کیا ہو ہم نے قرآن میں پوچھا ہے اس اسہ سے کرتے کیا ہو تو پتہ نہیں کبھی پتی جھاڑ لے پتی جھاڑتا ہوں تیک لگا لے اس اسہ کی شان یہ ہے کبھی چھوٹا ہے کبھی بڑا ہو جاتا جب اندھیرے میں جاتے ہیں تو اس اسہ سے روشنی نکلنے لگتی وہ ٹارچ بن جاتا ہے بیداری لگے با 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 جب فیران نے جادوگروں کو بلایا اور جادوگروں نے ہزاروں ازدہے بھیجے تو حضرت موسیٰ نے اپنا اسہ پھیکا تو وہ اسہ بہت بڑا ازدہہ بن گیا اور سب کو نکل گیا ہے نا یعنی حضرت موسیٰ کو سب سے بڑا موجزہ آتا فرمایا اللہ نے اپنے زمانے کی اعتباد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھئی ہے وہ زمانہ سقرات و بقرات کا دور ہے جالینوس کا دور ہے اس زمانے میں طب یونانی کا حال یہ تھا کہ تین مرز کے علاوہ دنیا میں سارے امراض کا علاج انہوں نے کھوج لیا ہے سارے مرز کا علاج یونانیوں کے پاس تھا اگر علاج نہیں تھا تو کس کا کوڑی کا علاج نہیں ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں ہینڈ سب کوڑی کا علاج نہیں کوڑی کا علاج نہیں مادرزاد اندھے کا علاج نہیں ان کے پاس کوئی ایسی دوا نہیں تھی کہ وہ کسی مادرزاد اندھے کو لگائے تو وہ بھی نہ ہو جائے اور ان کے پاس موت کا علاج نہیں تھا موت کا علاج نہیں تھا اس تین چیزوں کے علاوہ دنیا کے ہر مرز کا علاج یونانیوں کے پاس موجود اور جب اللہ نے اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو اس دور میں نبی بنا کے بھیجا تو دنیا نے دیکھا حضرت عیسیٰ کے دستے یدے بیضا کی شان یہ ہے کہ اگر نابینا کی آنکھ پہ رکھتے ہیں تو اللہ روشن عطا فرما دیتا ہے اس حال کی شان یہ ہے کہ اگر آپ کوڑھی کو چھوٹے ہیں تو وہ فوراں شفایہ ہو جاتا ہے اور یہی نہیں اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ اگر مردے کو ٹھوکر مارتے ہیں تو وہ زندہ ہو یہ شان اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی اس دور کا موجزہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو عطا فرمایا اور جب ہمارے آقا و مولا کا دور آیا عرب کی سوشائیت عرب کا مہا آپ جانتے ہیں عرب اپنے کو صاحب زبان کہتے ہیں اور پوری دنیا کو گونگا کہتے ہیں عجم کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو زبان ہی نہیں اللہ نے اس دور میں ہمارے آقا کو بھیجا اور حال کیا تھا ہمارے آمداریس میں علماء جانتے ہیں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے المعلقات السبا سبا معلقہ بڑی مشہور کتاب عدب آپ جانتے ہیں اس کا معملہ کیا ہے عرب کے بڑے بڑے شورا چوٹی کے شورا شائری کرتے ہیں اور ان کے شورا کا جو محفل ہوتی جو شورا کی اس میں جمع ہوتی اس کے بعد شورا اپنے اپنے اشار کھناتے جو اشار جو شائری سب سے بلند ہوتی سب سے میاری ہوتی اسے یہ اعزاد عطا کیا جاتا کہ کعبے کی دیوار سے لٹکا دیا جاتا کعبے کی دیوار سے اور اس وقت تک اس شائری کو نہیں ادھار سے جب تک کہ دوسری شائری اس سے بہتر تھا قرآن کی نزول کا دور صحابہ نے کہا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ اگر اجازت ہو آپ کی اگر اجازت ہو آپ کی تو قرآن کی کچھ آیتوں کو کعبہ پہ لٹکایا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سورہ نازل ہوئی ہے قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ کونسی ہے کونسی ہے ہائے قوم قرآن تو ہم نے سینوں سے نہیں لگایا ٹاکو میں سجا لٹکایا ہمارے یہاں قرآن اگر رمضان نہ آئے تو کھولے تو رمضان آ جاتا ہے وہ بھی نیک لوگ پڑھ لے مسلمانوں قرآن کو سینے سے لگاؤ اللہ تمہیں بلندی عطا فرما دے ٹاکو میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بار ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بار ٹاکو میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے اللہ نے سورہ اٹھاری اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَرْ فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَلْحَرْ اِنَّا شَعْلِيَكَهُوا لَبْلَا یہ تین آئے صحاب اکرام لے گئے کہ یہ میرے نبی نے یہ کلام بھیجا اپنے شائروں سے معازنہ کرو اے عرب کے فضحہ اے عرب کے بلغہ یہ نبی نے قرآن بھیجا ہے اپنے دور کے جتنے بڑے بڑے شعورہ ہیں اس سے اس کلام کا معازنہ کرو کلام کا معازنہ کیا گیا تو اس دور کے جاہل شعورہ جو ابھی سلام کے دامن سے وابستہ نہیں تھے جنہیں اپنی کفتگو پہ ناز تھا جنہیں اپنی بلاغت پہ ناز تھا جنہیں اپنی فضاحت پہ ناز تھا جب انہوں نے قرآن کی ان تین آیتوں کو دیکھا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں انہوں نے پکار کے کہا یقیناً یہ کلام اس لائق ہے کہ اسے کعبے کی بیوار سے لگا دیا جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسرکِ آلہ حضرت کعبے کی دیوار سے یہ سورہ لٹکا دی گئیں اب عرب کے شورہ بیٹھ گئے قرآن نے چیلنج کیا ہے اگر تم قرآن میں شبہ کرتے ہو تو ایک سورہ کے مثل بنا لاؤ سب بیٹھ گئے جوڑ کے کوئی بنا لائے بڑی محنت کیا بڑی محنت کیا ایک ہفتہ گزرا دو ہفتہ گزرا تین ہفتہ گزرا میاں ہفتوں کی کیا بات ہے اب تو مہینہ گزر رہا ہے عرب میں کوئی شاعر ایسا نہیں ہے جو ان تین آیتوں کا جواب پیش کر دے سات مہینہ سات مہینے قرآن کی یہ سورہ کعبہ کی دیوار سے لٹکتی رہی ہے ایک شاعر بہت بڑا شاعر آیا اس نے پھر پڑا اب اس نے اس کے آگے بڑھا دیا مہازہ کلام البشر اس نے اپنے ان تین آیتوں کے آگے پڑایا مہازہ کلام البشر ارے یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے اگر بشر کا کلام ہوتا تو عرب کے شعرات جواب دے دیتے ہم جواب نہیں دیتا رہے ہیں یہ بشر کا کلام مہازہ کلام البشر آواز میں آواز ملائیے بھائی جب آپ دیجئے ان کے نارے کیا بھائی اللہ اکبر آپ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آرہے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیے سمجھوں کی سمجھ رہے ہیں آپ سامین حضرات امار سیریز کی جانب سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے سمات فرمائیے بچوں نے قرآن کو سینے میں ہوتا رہا ہے تو اس شعر نے لکھا مہازہ کلام البشر اس نے سوچا کہ میں نے چوتھی آئیت میں اس نے سوچا کہ تین آئیت میں تو اس میں پہلے سی سی میں نے جوڑ دیا مہازہ کلام البشر ایک دوسرا شعر بہت دنوں بعد آیا اس نے پڑا اِنَّا آتَئِنَا کَلْقَوْسَتْ فَسَلِّلِ رَبِّكَ وَنْحَدْ اِنَّ شَعْنِيَكَهُوَ الْعَبْتَرْ اور جب چوتھی پڑھتا ہے مہازہ کلام البشر لٹک جاتا تین آئیتیں تو یوں پڑھتا ہے جیسے سمندر کا لہرہ سمندر کی دھارے لیکن جب چوتھی پڑھتا ہے تو لڑکڑا جاتا اب وہ چکر میں پڑھ گیا اس نے لکھا اِنَّا آتَئِنَا کَلْقَوْسَتْ فَسَلِّلِ رَبِّكَ وَنْحَدْ اِنَّا شَعْنِيَكَهُوَ الْعَبْتَرْ مہازہ کلام البشر اس نے لکھا لیکن ارے ہاں ہاں تین آئیتیں تو بشر کا کلام نہیں ہے لیکن یہ جو چوتھا بڑھایا گیا ہے یہ بشر کا کلام یہ بشر کا کلام یہ ہے قرآن کا اے جاؤ 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 ہے کوئی قرآن کا جراب کش کرنے والا مسلمانوں قربان جاؤ اللہ نے آپ کو وہ کتاب بتا کرمائی ہے آج سب سے زیادہ ڈر دنیا کو قرآن کو سب سے زیادہ کیونکہ مسلمان کا کیریکٹر تو بدل گیا بدل گیا مسلمان کا کیریکٹر کل کے مسلمان تھے دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تبتے ہوئے سہراؤں میں دشتوں دشت ہے دریاں بھی نہ چھوڑے بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے یہ کل کا مسلمان تھا لیکن آج کا مسلمان کل کے مسلمان میں آئیڈیل بنایا تھا پیغمبر علیہ السلام کل کے مسلمان کا حال یہ لیا کہ امام اہل سنت کہتے ہیں خسنِ یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتِ زنا خسنِ یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتِ زنا یا رسول اللہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے آپ کو سمجھ میں نہیں آیا امام اہل سنت کے شیر کا کمال کیا ہے مصر میں عورتوں کی انگلیاں کٹ گلیں کسے دیکھ کر خسنِ یوسف اب آئیے سنتِ تضاد کا یہ شیر ہے علماء جانتے ہیں سنتِ تضاد کا یہ شیر ہے مصر میں انگلیاں کس کی کٹی عورتوں کی کیا دیکھ کے کٹی خسن اور کٹی نہیں گئی خود سے کٹ گئی لیکن یہ عرب کے نوجوان ہیں اللہ اکبر پر یہاں حسن کا معاملات بھی نہیں ہے دیکھا بھی نہیں ہے آپ نے دیکھا آپ نے دیکھا ہے حضور کو نہیں دیکھا لیکن آج بھی اگر محمدِ عربی کے نام پر آ چاہتی ہے تو امتِ مسلمہ کا فرق نکلتا ہے اور اپنی گردل کٹانے کی لیتا ہے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مدانِ عرب نعرہِ تکبیح نعرہِ رسالت مسلم کے عالی حضرت علماء اہلِ سنت یہ قرآن کا اعجاب ہے میں کہہ رہا ہوں دنیا کے سارے مذاہب ہی کتابوں کو جمع کریں آج جو آپ سے مطالبہ کرتے ہیں ان کو بلائیے پنڈی جی بات مانتا ہوں لائیے اپنا پراد لائیے اپنی گھیتہ اور لا کر کے دریائے گنگا کے حوالے کریں کرشن کو بلائیے کہئے کہ لائیے انجیل دریائے کے حوالے کریں گے اب دنیا میں کوئی نسخہ نہیں رہے ساری دھارمی کتابوں کو اگر جمع کر کے دریائوں کے حوالے کیا گیا اور پچاس سال کے بعد سو سال کے بعد دنیا سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ لاؤ اپنا دھرم گرند لاؤ تو وہ کہیں گے کہ ہم کہاں سے لائیں ہم کہاں سے لائیں ہم نے تو دریائے کے حوالے کر دیا لیکن قسم ہے اس وعدہ لا شریک کی اگر مسلمانوں سے مانگا جائے تو ہمارے گھر کا بچہ بچہ کھڑا ہو جائے گا اللہ نے قرآن کو ہمارے سینوں میں محفوظ فرماتا حضرات موتر کامیابی تمہارے لئے اگر تم مومن ہو لیکن حضرات ذرا اپنا جائزہ لیجئے اپنے سماج کا اپنی سوسائیٹی کا آج بھائی بھائی سے کیا بھائی آپ فلانے کے ملیمے میں نہیں جا رہے کیوں ہماری ان سے نئی بن گئے کئے سال تک دس سال بیس سال تیس سال اور کہیں کہیں تو نسلن بعدہ نسلن حضور نے کیا فرمایا ایک مومن کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مومن بھائی سے تین دن سے زیادہ ناراض رہے ہیں پڑھائے کبھی آپ تین دن سے زیادہ ناراض رہنے کی اجازت ہے اور حضور فرماتے ہیں کہ پہلے وہ جنت میں جائے گا جو پہلے سلام ہمارا عیسار کہا گیا ہماری اخوت اور ہماری محبت کہا گئی صحابہ کی زندگیاں دیکھئے جنگِ یرموک ہے حضرتِ عبو جحیم کہتے ہیں کہ جنگِ یرموک کے موقع پر جب جنگ تھمی تو میں نے مشکیزہ اٹھایا تاکہ چلوں اگر کچھ لوگ پیاسے ہوں تو انہیں پانی پھلاتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں اپنی چچا ذات تھائی کی تلاش میں نکلا میں ان کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ زخم لگا ہوا ہے اور تڑپ رہے ہیں ہوتھ خوش ہے میں نے کہا پانی چاہیے انہوں نے کہا کہ ہاں پانی کی ضرورت ہے فرماتے ہیں کہ میں مشکیزہ چھکا رہا تھا ان کے لب کے قریب کر رہا رہا کہ بغل سے کسی تلپنے کی آواز آئی حالتِ نظر میں زخم لگا ہوا ہے تیر چبا ہوا ہے لیکن ایک مسلمان بھائی کی الاتش کی آواز آئی پیاس کی فرماتے ہیں ٹھہر جاؤ پہلے میرا بھائی پیاسا ہے اسے پانی پھلاو ہے جذبہ ایسا ہمارے بارے ہمارا کردار ہے آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم ہی بڑھ کے ہم ہی اٹھا لیں میاحال یہ ہے پاکٹ سے موبائل بیرا بغل میں بیٹھا ہے مسلمان ہے جلجہ گاہ میں بیٹھا ہے رسول اللہ کا ذکر دیکھ لیا تو کہہ دیا کہ میں تو مزاق کر رہا تھا دیکھ لیا کہہ دیا رہے تم نے میرا موبائل لیا ہے تو بھلا کہ میں تو مزاق کر رہا اور نہیں دیکھا تو سویچ آ اب میاں کھوڑ زبان سے کہہ دیا جو لائے لائے تو کیا حاصل زبان سے کہہ دیا جو لائے لائے تو کیا حاصل دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں جس رب پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ دن کے اجالے میں بھی دیکھتا ہے اور رات کی تنہائی میں بھی دیکھتا ہے اس لیے اس رب پر ایمان رکھی اور یہ دنیا میں نہیں جب آخرت میں اٹھیں گے تو ہر ایک چیز کا حساب تو میں ارز کر رہا تھا پیاس کی شدت ہے جا بلب ہے ایک دوسرے مسلمان بھائی کی پیاس کہا کہ دھوڑو اسے پانی پھلی فرماتے ہیں میں دھوڑ کے گیا تو وہ حشام تھے میں نے ان کو پانی پھلانا چاہا ایک تیسرے مجاہد کی آواز آئی پیاس انہوں نے کہا کہ اس بھائی کو پانی پھلاو اسے سے فرماتے ہیں جب جب میں تیسرے مجاہد کے پاس مشکیزہ لے کے پہنچا تو اس کی جان تب سے انسری سے پرواز تھا میں پلتا کہ حشام کو پانی پھلیتا کہا ان کے قریب آیا تو ان کی جان بھی نکل تھا میں اپنے چچا زاد بھائی کی طرف پلتا کہ انہیں پانی پلاؤں تو ان کی جان بھی نکل تھا یہ ہے جذبہ اسلام اپنے بھائی کے لیے اپنی خواہشات پر اپنے بھائی کی خواہشات کو ترجیح یہ ہے مسلمانوں اپنے صفوں کا جائے جائے خدا تجھے کسی طوفہ سے عاشرہ کر دے خدا تجھے کسی طوفہ سے عاشرہ کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں استراب نہیں آج ہماری صفوں میں انتشار ہے گاؤں گاؤں میں انتشار ایک دوسرے سے محبت سے ملنا گوارہ نہیں کرتے تعداد دینوں تو کہیں گے ہندوستان میں تو چالیس کروڑ مسلمان لیکن گاؤں میں اندازہ لگا لے تو پتا چل جائے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کیجی اور اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر کے قرآن کو پکڑ لی وَأْتَسَمُوا بِحَبَلِ اللَّهِ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اگر تم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو تم یہاں بھی یہاں بھی سرخ رو رہو گے اور وہاں بھی سرخ رو رہو گے اور آپ سمجھ لو آج اس بز میں بیٹھے ہیں پرتاب پور کے شہر میں درور علوم کے اس وسیع سہن ہیں آپ کا ہر عمل ہمارے آقا دیکھ رہے ہیں گمبدِ خضرہ سے پیغمبرِ عاظم آپ کو ملاحظہ فرفر رہے ہیں کہ آج ہمارے جانسار بیٹھ کر ہمارا ذکر آپ یہ نہ سمجھئے انہیں خبر نہیں بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے ہمارے آقا کو خبر ہے ایک حدیث سناتا ہوں گا کیسی خبر دلوں کا راست جانتے ہیں پیغمبرِ عاظم امتیوں کے احبال جانتے ہیں پیغمبرِ عاظم صحیح این کے حدیث ہے حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حضرتِ ابو حریرہ اصحابِ صفحہ اصحابِ صفحہ مسجدِ نبو شریف ہی اندر ایک چبوترہ بنا جس پر کچھ صحابہ علم کے حصول کے لئے بیٹھا گئے جیسے آج یہ مدرسہ بنا ہے میں مبارک بات دوں گا حضرتِ اللہ سمی اللہ صاحب کو ان کی محنت اور ان کی جانفشانی دیکھ بے پناہ مسرس ہوئی اتنا وسیع و عریض سہن ہے اتنا خوبصورت ادارہ ہے اللہ اسے دن دونی رات چوگنی ترقیہ عطا فرمائے حضرات علم کی اہمیت پیغمبرِ عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہلی یونیورسی پہلی درسہ مسجدِ نبوی کا سہن ہے جس میں اصحابِ صفحہ وہ کچھ کمانے نہیں جاتے صحابہ کے گھر سے اگر کچھ آ جاتا تو کھانے اور نہیں آتا تو سبر کرتے حضرتِ ابو حریرہ فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ صوبہ بھی کچھ نہیں آیا اور شام کچھ نہیں آیا اب بھوک کی شکت پرداشت تو فرماتے ہیں کہ میں مسجدِ نبوی شریف سے نکلا اور مسجدِ نبوی کے گیٹ پر کھڑا ہوگا اس حیال سے کہ کوئی مجھے دیکھے گا میرا چہرہ دیکھے گا تو میری بھوک کا اندازہ کرتا ہے آدمی جب بھوکا ہوتا ہے جیسے رمضان میں پندرہ سولہ کھنٹے روزہ رکھتے ہیں آپ چہرے سے بھوک کے آثار ظاہی ہو اور دو منٹ اگر معزن صاحب نے لیٹ کیا تو پھر خیریت مطلب بھوک کی شدت برداشت حضرتِ ابو حریرہ کہتے ہیں کہ مجھے بھوک کی شدت برداشت نہیں ہوئی میں مسجد کے گیٹ پر کھڑا ہوگا اس خیال میں کہ کوئی مجھے دیکھے گا تو میرے چہرے سے میری بھوک کا اندازہ لگا فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضرتِ عمر چلے گا حضرتِ عمر کہا مجھے خوشی ہو گئی کہ عمر میرا چہرہ دیکھیں گے تو ضرور میری بھوک کا اندازہ لگا لگا فرماتے ہیں قریب آئے میں نے کہا سلام علیکم حضرتِ عمر نے مجھے دیکھا کہا والیکم السلام جواب دیا اور یہ نہیں پوچھا کہ ابو حریرہ بھوکے ہو گیا نہیں پوچھا مسجدِ نبوئی میں داخل ہو گیا حضرتِ عمر حریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو جب انہوں نے کچھ میری خیریت نہیں پوچھا تو میری خیریت میں گوارہ نہیں کیا کہ میں بتاؤں کہ میں بھوکا ہوں وہ چلے گئے پھر دیکھا حضرتِ عمر بکر صدیق آ رہا وہ ابو بکر افضل البشرِ بادلتِ بھی آئے تحقیق وہ ابو بکر کہا قریب آئے تو میں نے کہا حضرتِ عمر راکد میں نے کہا کہ ان کو بس سلام نہیں کروں گا ان سے مسئلہ بھی پوچھا کچھ دیر بات ہوگی ایک دوسرے سے گفتگو ہوگی تو اندازہ لگ جائے گا کی بھوکا ہوں کی نہیں کہے قریب آئے میں نے کہا سلام علیکم انہوں نے کہا علیکم السلام میں نے مسئلہ پوچھا حضور یہ مسئلہ بتائی حضرتِ عمر بکر نے مسئلہ بتایا مسئلہ بتایا اور یہ نہیں پوچھا جی بھوکے ہوگئے مسئلہ بتایا اور مسجد میں دا اب حضرتِ عمر حریرہ کہتے ہیں کہ اب تو میرا حال یہ ہے کہ اب کیا کہوں جاں بھوک کی شدت ہے برداشت نہیں ہو رہا کہتے کیا دیکھا کونین کا دولہ آ رہا حضرتِ عمر بکر اندر گئے تو میں نے دیکھا کہ کونین کا دولہ آ رہا ہے نبیوں کا سردار آ رہا ہے اب تو میری بانچہ کھل گئی سرکار تشریف لہ رہے ہیں سرکار میرے قریب آئے میں نے کہا سلام علیکم سرکار نے کہا علیکم السلام ابو حریرہ بھوک لگی ہے کیا بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے بھائی باوزے بولا اپنے ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں کو فیضہ میں اٹھائیں بولے نعرہ تکبیر باوزے بولا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ آلہ حضرت علماء حل سنت مدرسہ فیض العلم سرزمینِ پرتاپور گڑھوہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرتِ ابو حریرہ کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور آ رہے ہیں میں نے سلام کیا اور جیسے ہی سلام کیا سرکار نے ارشاد فرمایا ابو حریرہ بھوک لگی ہے کیا میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ بھوک ہی نے تو میں مسجد سے اٹھا کر دروازے پر کھڑا کر دیا ہے اب تو سرکار ہاتھ پکڑتے ہیں کہتے ہیں ابو حریرہ میرے گھر تک بخت خابیدہ ہم تو تمنا کرتے ہیں آپ بھی کہتے ہیں نا کہتے ہیں کی نہیں سنا ہے یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میری بھی ہو جائے زندہ بار یا رسول اللہ کہتے ہیں نا ہم تو تمنا کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر ہماری تسمت ایسی نہیں ہے تو بخت خابیدہ میرا پیدار ہونا چاہیے بخت خابیدہ میرا بیدار ہونا چاہیے خابہی میں ہو سہی دیدار ہونا چاہیے اب حضرت ابو حریرہ آپ کی قسمت میں رشت کر رہے ہیں مہمان رسول بنے ہیں آقا ہاتھ پکڑے کہے چلو میرے گھر چلو گھر لے گئے سرکار کے گھر کے احوال ذرت غور کیجئے ہمارے ہاں اگر گاؤں کا پردھان ہو جائے تو نسلیں کھائیں اگر کوئی گڑوہ کا چیئرمین ہو جائے تو اتنا مال ہوگا اس کے پاس کہ اس کی نسلیں کھائیں لیکن ہائے میں قربان جاؤں مالک کونین ہے کو پاس کچھ رکھتے نہیں مالک کونین ہے کو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی دولتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ دو جہاں کی دولتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں حضور گھر جاتے امہات المومنین سے فرماتے ہیں گھر میں کچھ ہے ابو حریرہ بھوکے ہیں درے رسول پہ کھڑے ہیں گھر میں کچھ ہے تو امہات المومنین نے انسیا یا رسول اللہ کہیں سے آپ کے لئے تحفتن ایک پیالہ دودھ آیا ہوا ایک پیالہ دودھ حضور فرماتے ہیں اچھا لاؤ وہ دودھ لے کے باہر آتے اب حضرت ابو حریرہ کی کیفیت سمات فرمائی اگر بھوکا کھانا دیکھ اگر بھوکا آدمی کھانا دیکھ لے تو حال کیا ہو بھوکا اور بڑھ جاتی ہے کی نہیں بڑھ حضرت ابو حریرہ کہتے میں نے پیالہ دیکھا دودھ سے بھرا ہوا تو میری بھوک دور بڑھ گئی اور میں نے سوچا کہ بس حضور مجھے پلا دیں لیکن حضور ہے بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا آقا فرماتے ہیں ابو حریرہ تم بھوکے ہو تو تمہارے ساتھ سکتر صحابہ جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی تو بھوکے ہوئے ہیں اگر تم بھوکے ہو تو وہ بھی بھوکے ہیں ان کی بھی قیفیت یہی ہے جو میری ہے تو کہا جاؤ بلا کے لے جاؤ بلا کے لے آؤ ایک پیالہ دودھ ہے حضرت ابو حریرہ کہتے میں سوچ رہا تھا کہ میں تو خود ہی اتنا بھوکا ہوں اتنا بھوکا ہوں کہ ایک پیالہ کیا دس پیالہ ملے گا تو پی جاؤں اب حضور اور لوگوں کو بلا رہے ہیں اب اسی میں پاٹیں گے اب اسی میں پاٹیں گے تو ایک ایک چمچ وہ بھی پورا نہیں ہوگا تو سب کی بھوک پڑ جائے گا کہا لیکن حضور نے کہا تھا تو میں جایا سرکار نہ فرمایا تھا بلا لاؤ سرکار کو بلا لاؤ کہا سب کو بلا لاؤ سب سرکار کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے اب پہلے میں آیا تھا تو میرے دل میں یہ خیال تھا کہ پہلے مجھے ملے گا پہلے مجھے ملے گا لیکن سرکار نے تو مجھے ساقی بنید ابو حریرہ یہ پیالہ پکڑو اور جو سب سے کنارے کھڑا ہے پہلے اسے پیلاو حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ میں تو اندر اندر ڈوبا جا رہا تھا ایک ہی پیالہ دودھ ہے ستر کی لائن لگی ہوئی ہے ایک ہتروا نمبر میرا ہے بچے گا کی نہیں بچے ہائے میں قربان جاؤں حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں لیکن سرکار نے فرمایا ابو حریرہ پلاو میں چل پڑا اور میں نے سب سے اخیر میں کھڑا تھا اسے پلانا شروع کیا اور جب میں پیلا رہا تھا تو اپنی کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا پیالے پہ میری نظر تھی میں دیکھ رہا تھا کی دیکھو دودھ گھٹتا ہے کی نہیں گھٹتا اہا آہا آہا ارے بھائی دودھ گھٹتا سبج میں نہیں آ رہا ہاتھ اٹھنا چاہئئے ارے بھائیو بول دیجئے سرکار مجھے زابط ابو حریرہ کہتے ہیں میں نے کنکھیوں سے دیکھا دیکھو دودھ کھٹتا ہے کی نہیں کھٹتا فرماتے ہیں قسم ہے اس ویدہو لا شریف کی میں نے دیکھا میں پھلاتا جا رہا تھا دودھ پڑتا جا رہا تھا میں پھلاتا جا رہا تھا دودھ پڑتا جا رہا تھا بولیے 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 سبحان اللہ ایسا لگ رہا تھا جیسے جنت کی نہر کا تعلق مصطفیٰ کے پیالے سے جوڑ دیا گیا نارے تکبیر نارے رسالت شامِ طیبہ گون فرنس ایسا لگ رہا جیسے اللہ اللہ زندہ بات نوجوانوں ترس کھاؤ اس بزرگ چچا پر جواب اگر آپ نہیں دیتے ہو کبھی احساس تو آپ کر لیں آپ سبحان اللہ امت تو بوڑوں پہ قائد ہے جوانوں نے تو اپنا آئیڈیا لیے الگ بنا لیا جوانوں کے آئیڈیا تو وہ ہیں جن کی پینٹ چار گگل سے پٹی ہو جوانوں نے اپنا آئیڈیا ان کو چنہ ہے جن کا بال یہاں تک جلفیں لٹک رہی ہو جوانوں نے ان کو اپنا آئیڈیا بنایا ہے جو فرنچی رکھتے ہوں جوانوں نے ان کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے جنہیں نہ تو کھانے کی تمیز ہیں نہ تو پینے کی تمیز ہیں یہ بوڑے اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کا صدقہ ان جوانوں کو عطا فرمائے ہیں ان کے ایمان کی چمکی میں عطا فرمائے ہیں آپ کو معلوم نہیں خدا تجھے کسی توفہ سے عاشرہ کر دے کہ تیری بہر کی موجوں میں استراب نہیں حضرت ابو حریرہ فرمائے ہیں میں نے دیکھا اس پیالے کا تعلق جنت کی نہر سے جوڑ دیا سب نے پیا اور پیالے کا دودھ کم نہیں ہوا اخیر میں میری باری آئی ہے اب تک تو ساکی مہت اب ساکی حضور بن گا حضور نے پیالہ لے لیا کہ ابو حریرہ اب تم پیو حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیا ایک ہی بار خود جم کے پیا جب الگ کیا تو حضور نے فرمایا ابو حریرہ ایک بار اور پیو ایک بار اور پیو حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں میں نے پھر جی لگا کے پیا جم کے طبیعت بھری تیالہ الگ کیا حضور نے فرمایا ابو حریرہ ایک بار اور پیو بہت سوچ رہے تھے ابو حریرہ بہت سوچ رہے تھے کی بچے گا کی نہیں بچے گا اسی لئے مصطفیٰ بار بار پیلا تیسری بار پینے کے بعد جب حضور نے فرمایا ابو حریرہ اور پیو حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ابو حریرہ کے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں اب ابو حریرہ کے پیت میں ایک قطرے کی بھی گنجائش نہیں ہے ابو حریرہ کا دل بھی بھر گیا ہے اس کی نیت بھی بھر گیا درکار فاضل بریلی فرماتے کیوں جناب ابو حریرہ کیوں جناب ابو حریرہ کیوں جناب ابو حریرہ کیسا تھا وہ جامشی جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے مو بھر گیا جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے مو بھر گیا نارئی تکبیر نارئی رسالت مصر کے عالی حضرت علماء اہل سنت خطیب عاظم ہندوستان حضرت اللہ مقاری صحابہ تساہ انزہ برکاتی نارئی تکبیر نارئی رسالت وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَا إِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينِ کامیابی تمہارے لیے ہے اگر تم مومن ہو اللہ اللہ مجدو الكریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تبارک و تعالی ہمارے ایمان و عمل کی حفاظت و سیانت فرماؤں اور اس ادارے کو دین دو گنی رات چو گنی ترقی عطا فرماؤں وآخر و کلماتی الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ